نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد حاضرین اگرامی قدر اللہ رب العزت کے فضل و کرم اس کی توفیق و احسان اور اس کے پیار محبوب علی تحییت و اصنا کی نعلین پاک تصدق میں آج بحمد اللہ تعالی ہم چالیس روزہ کورس کا احتمام کرتے ہوئے آج اس کے پہلے سبق کا آغاز کر رہے ہیں بارگاہ رب العزت میں اس التجا کے ساتھ کہ مولا قرآن مجید کے جس تلفز کو درست کرنے کے لئے ہم نورانی قائدہ بلکل ابتداء سے مبتدی جو قرآن مجید کو بلکل آغاز سے سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی اور جو پہلے قرآن پڑھے ہوئے ہیں اپنے تلفز کو درست کرنا چاہتے ہیں ان سب کے لئے یہ آج اس کورس کا احتمام کیا گیا ہے اللہ رب العزت ہمیں توفیق اطاف فرما اس علم القرآن کورس کو جس کی ابتداء نورانی قائدہ سے ہو رہی ہے اللہ رب العزت پایا تکمیل تک بحسن و خوبی پہنچانے کی توفیق نصیب فرما آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ تلاوت قرآن سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم رحمن رحیم اللہ 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 ام הף ڈیور اللہ موسیقی 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 آج تمام اس چالیس روزہ کورس کے ساتھی جو ہیں ان سے التماث کریں گے کہ خود بھی اور دوستوں کو بھی اس میں شامل کرنے کی دعوت دیں تاکہ جو لوگ قرآن مجید تو پڑھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزانہ قرآن کی دعوت کرتی ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کبھی کبھار دعوت کرتے ہیں لیکن جو قصرس سے دعوت کرنے والے وہ بھی اور کبھی کبھار دعوت کرنے والے وہ بھی بعض اوقات اگر تلفظ غلط کے ساتھ پڑھیں تو بجائے سواب کے گناہ حاصل کرتے رہتے ہیں اگر آپ کی دعوت سے بہت سے لوگ قرآن مجید درست پڑھنا شروع کر دیں گے وہ بجائے دنا کے سواب حاصل کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے اللہ رب العزت کی توفیق سے اللہ کی عطا سے اس کا سواب اس کا عجر آپ کو بھی ملے گا جو دعوت دے کر اس چالیس روزہ کورس میں اپنی کسے بھائی کو کسی بہن کو اس میں شامل کرے گا یوٹیوب کے اوپر انشاءاللہ العزیز یہ ڈیلی پاکستانی ٹائم کے مطابق شام چھ بجے مدینہ منبرہ میں ہمارے ٹائم کے مطابق شام چار بجے انشاءاللہ العزیز یہ سبق آپ تک پہنچے گا انشاءاللہ العزیز آپ اس میں کمنٹس باکس میں سوال بھی پوچھ سکتے ہیں فقی مسائل کے متعلق انشاءاللہ العزیز ہمارا دوسرا سجمنٹ سوالات کا ہوتا ہے وہ سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں نماز کے مطلق روزہ کے مطلق فرائض کے مطلق واجبات کے مطلق وضو غسل تیمم نماز زکاة کے مطلق کوک و فرائض کے مطلق انغرز کسی بھی قسم کا کوئی سوال قرآن اور حدیث کی روشنی میں ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کا اس کا پوچھ سکتے ہیں کمنٹس باکس میں اپنا سوال لکھیں سوال لکھ کر وہ ہمارے پاس پہنچ جائے گا کل کا جو سوال ہوگا اس کو ہم اگلے دن انٹرٹین کریں گے انشاءاللہ اگر سوالات زیادہ ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ کا سوال دوسرے دن پھر تیسرے دن یا چوتھے دن آپ کا سوال ایڈریس کیا جائے انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ کوئی سوال رہ نہ جائے سوالات ہر قسم کے انشاءاللہ ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درست تلفز کے ساتھ قرآن کی تلاوت توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ ہم چالیس احادیث مبارکہ بھی ترجمے کے ساتھ اس کورس میں پڑھیں گے چالیس آیات مبارکہ وہ تجبید کے ساتھ ہم اس کورس میں پڑھیں گے نورانی قائدے کے بعد پھر چالیس آیات مبارکہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز نورانی قائدے کا آغاز کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم تعوض پڑھیں گے تسمیہ اور تعوض اور سبق نمبر ایک جس کو تختی نمبر ایک کہتے ہیں انشاءاللہ سب سے پڑھئے پہلے اعوض 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 آ آ کو بالکل صرف اور صرف تچ کرنا ہے مس کرنا ہے اس کے بعد آگے اعوض کو لمبا کرنا ہے اعوض اعوض باللہ من الشیفان الرجیم اعوض باللہ من الشیطان الرجیم آن الرجیم آن الرجیم اب آگے پڑھیں گے تسمیہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن لفظ جلالت کلام کو باریک پڑھیں گے بسم اللہ مل لام سے پہلے زیر ہے اس وجہ سے اسلام کو باریک پڑھا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے بعد انتیس حروف ہیں پورا قرآن مجید ان انتیس حروف سے بنتا ہے قرآن کے الفاظ انی حروف کو جوڑ کر جوڑ کر بنتے ہیں پڑھیں گے لیکن اگر آپ اپنا نورانی قائدہ سامنے رکھنا چاہتے ہیں کاپی پینسل کو اپنے پاس رکھیں تو بہت ہی فائدہ ہوگا تو یہ چالیس دن کا ہمارا یہ کورس ہوگا انشاءاللہ عزیز اللہ کے فضل سے چالیس دن میں ہم کم از کم کم از کم اس قادل ہو جائیں گے کہ قرآن مجید کو دیکھ کر درست تلفز کے ساتھ پڑھنے لگ جائیں انشاءاللہ علیف با با تا 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 جیم جیم حا حا حلق سے ادا کریں گے حا خا دال دال را زی سین شین ساد 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 یہ مو کے اندر والا گول والا حصہ جو ہے نا اندر سے اس کو پھر کر کے بڑھنے گے ساد ماد ماد آ اس کو توا نہیں پڑھیں گے غلط ہو جائے گا ہونٹوں کو گول کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا نرمی کے ساتھ غا عین 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 حلق سے ادا کریں گے عین غین غین اور کر کے پڑھیں گے اس کو غین فا فا یہ دونوں ہونٹوں سے غروف شفہ بھی اس کو بولتے ہیں شفہ تاہی دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے انشاءاللہ اولا عزیز اس کے تفصیل مخارج کی کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے فا قوف قوف تاف لام میم نون واؤ واؤ ہا حمزہ یا یا یہ انتیس حروف ہیں جو آج ہم نے پڑھے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اولا عزیز کل ہم اس کے مخارج پڑھیں گے اور پھر حروف کی اقسام جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ اولا عزیز امید کرتے ہیں کل دور آئیں گے آئیے حدیث مبارکہ کے سیڈمنٹ کی طرف چلتے ہیں آقا دو جہان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آج شان خیرکم من تعلم القرآن و علم کہ آج کے اس کوس کی پہلی حدیث مبارکہ ہے اوکمہ کالن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سیکھا ہے قرآن سیکھنا اور سیکھانا اس میں بہت وسیع و عریض مفہوم پایا جاتا ہے قرآن کی تعلیمات سیکھنا اور پھر قرآن کی قرآنی تعلیمات کو پہنچانا دوسروں تک پہنچانا دوسروں کو سیکھانا آپ کی وجہ سے جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کا سیکھنا اور سیکھانا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شاہ اور آقا علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بہترین شخص ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس حسن و جمال زیادہ ہے وہ بہت عالی شخص ہے بہت بہترین شخص ہے جس کے پاس کوئی اقتدار کی کرسی ہے جس کے پاس دنیا کی شہرت ہے عزت ہے مال ہے دولت ہے ہم دنیا کو میارے تقریم سمجھتے ہیں بہترین ہونے کے حوالے سے ہم نے دنیا کو میار بنا رکھا ہے لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک میارے زندگی عطا کر دیا فرمایا تم میں سے بہترین وہ شخص ہے بہتری کا میار دے دیا ایک کرجیریا دے دیا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی القریب علیہ وآلہ عالیہ عفضل السلوات و تسلیم ایک بھائی نے آج سوال کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس وضو کے مکمل وضو کرنے کا پانی موجود نہیں تو پھر ہم کیا کریں صرف ایک لیٹر سوہ لیٹر کے قریب قریب ہمارے پاس پانی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ پورا وضو اس سے نہیں کیا جا سکتا پھر کیا کرنا چاہئے اس کے لیے یاد رکھ لیں کہ وضو کے اگر پانی کم ہے اور اتنا پانی ہے کہ پورا وضو نہیں ہو سکتا تو پھر صرف اور صرف وضو کے چار فرائز آپ کو آنے چاہئے صرف فرض پورے کر لیں نمبر ایک چہرے کا دھونا بالوں جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں یہاں سے لے کر ایک کان کی لوہ سے دوسرے کان تک اور تھوڑی تک اس پورے حصے کا دھونا فرض ہے نمبر دو ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا پھر تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا سر کے چوتھے حصے کا مسا کرنا چوتھا فرض ہے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا یہ چار فرض اگر پورے کر لیے جائیں تو نماز ہو جائے گی کوئی بھی عبادت کی جا سکتی کوئی بھی عبادت کی جا سکتی اس کے ساتھ ساتھ آج کا دوسرا سوال ایک بہن نے پوچھا ہے کہ نماز کے اندر کون کون سی چیزیں فرض ہیں نماز کے اندر کون کون سی چیزیں فرض ہیں اگر اس میں سے کوئی ایک فرض بھی رہ جائے تو نماز نہیں نماز دوبارہ پڑھنی پڑھ نمبر ایک تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا یعنی نماز میں داخل ہونا یہ فرض ہے نمبر دو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا قیام یہ بھی فرض ہے بلا شریع عذر کے بغیر کسی بیماری کے بلکل ایسی بیماری ہے کہ انسان کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے تو اجازت ہے فرض نماز میں قیام فرض ہے فرض نماز میں قیام فرض ہے تکبیر تحریمہ ایک قیام دو قیرات تلاوت قرآن کرنا ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کرنا یہ قیرات کہلاتی ہے تو قیرات بھی فرض ہے قیرات کتنی الحمد شریف کے بعد کم از کم تین آیات مبارکہ اگر چھوٹی آیت ہے بڑی آیت ہے تو ایک آیت مبارکہ کا تلاوت کرنا فرض ہے تین فرض ہو گئے چوتھا فرض ہے رکو پانچ ماہ فرض ہے پہلا سجدہ پانچ ماہ فرض ہے پہلا سجدہ چھتا فرض ہے قعدہ اخیرہ یعنی اگر دو والی نماز ہے تو دو رکھتوں کے بعد جو ہم نے بیٹھنا ہے تشاہود میں بیٹھنے کو قعدہ بولتی ہیں بیٹھنا فرض ہے اس میں پڑھنا سنت ہے جب وہ سنت کی باری آئے گی وہ ساری چیزیں بتا دی جائیں قعدہ اخیرہ تین والی نماز ہے تو تین رکھتوں کے بعد چار والی نماز ہے تو آخری رکھت یعنی چار رکھتوں کے بعد جو بیٹھنا یہ فرض ہے اسی طرح ساتوہ فرض ہے نماز سے خارج ہونا نماز سے باہر نکلنا نماز کو توڑنے والی کوئی بھی چیز ہو جائے تو نماز سے باہر نکلا جا سکتا ہے لیکن احسن طریقہ سنت طریقہ نماز سے باہر نکلنے کا ارام القاتبین کو سلام کرنا دائیں کندے پہ سلام کرنا اور بائیں کندے پہ سلام کرنا یہ نماز کے خارج ہونے کا طریقہ ہے ویسے تو خروج بسنع ہی اسی بھی عمل سے خارج ہو جانا نماز سے خارج ہونا فرض تو یہ نماز میں داخل ہونا بھی فرض ہے نماز سے خارج ہونا بھی فرض ہے یہ دو فرض تو کناروں پہ ہیں اس کے علاوہ پانچ فرض اس کے اندر ہیں یہ ٹوٹل سات فرائز ہیں نمبر ایک تقبیر تحریمہ نمبر دو قیام نمبر نمبر سات آخری جو فرض ہے وہ خارج ہونا نماز سے یہ سات فرائز ہیں اللہ رب حضرت ہمیں سمجھنے کی توفیق اطا فرمائے آپ لوگ اپنے اپنے سوالات کومنٹس باکس میں بھیج سکتے ہیں آپ کو جو وٹس اپ نمبر دیئے گئے ہیں اس پر بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی ولامی نصی فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ